موسیقی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اوزائی جنگ ویر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کل ایک اہم موضوع اور اہم موضوع کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہے وہ احتساب اور اگر احتساب کی بات کریں گے تو ایک طرف نون لیگ ہے دوسری طرف فی فلس پارٹی ہے اور تیسری طرف تحریک انصاف ہے اور تینوں جماعتوں کے معاوین اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے اگر تحریک انصاف خود کنٹینر پر کھڑی رہے اور تو کوئی شاید ان کو اتنا بورا نہیں لگا بلکہ اچھا لگا لیکن جب پیپلز پارٹی نے ویسا ہی احتجاج کرنے کی کوشش کی بغیر کسی جگہ دھرنا دیئے تو تحریک انصاف کی حکومت پر یہ الزام کے جناب وہ پیپلز پارٹی کے کارپنوں کی اس کوشش کو برداشت نہیں کر رہی اچھا اس بات میں کتنا سچ کتنا جھوٹ کتنی غلط کتنی موبالغہ ایک اور دوسرا مسلم لیگ نون نون کے ان کے کیسز موجود ہیں جی اور اس پہ پورٹس میں معاملات جاری ہیں آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آسر زرداری صاحب کی پیشی ہے بلاول بھٹو کی پیشی ہے نیپ اور پورٹس اور طریقہ انصاف کی حکومت کا رویہ چاہے اس کو پولیس کا رویہ کہلیں چاہے طریقہ انصاف کی حکومت کا کہلیں یا ایڈمنسٹریشن کا کہلیں جو دل چاہے کہیں لیکن بہرحال اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ جو مہمانہ نے گرامی ہیں ان کا میں تعرف کرائے دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر وہ ہیں اور آپ ہیں میں بھی بیچ میں کہیں کہیں موجود رہوں گا جناب انجینئر افتخار چوئی سب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا السلام علیکم آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید یاسین آزاد صاحب السلام علیکم شہر جی ویلکم اور آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے اچھا دونوں ساہیمان جو ہیں چونکہ منجھے وے لوگ ہیں پارٹی کے کارکن اور پھر آگے لیڈری کی اس میں آئے خیر یہ ایک بڑی امدہ بات ہے انجینئر سب آپ کی گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو برداشت نہیں کر رہی ہے خود آپ چاہے دھرنا دیئے رکھیں ٹکا کے اور چین کے اس کا صدریہ وزیراعظم کا دورہ تک روکنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جہاز صاحب آپ نے بلایا اور بڑے پرانے اور پیوز پارٹی کے دارینہ کارکن کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا ہم اصل لوگ ہی سڑکوں پہ احتجاج کرنے والے پارٹیوں کے لیے کام کرنے والے ہیں اور میں تو آج بھی اپنے آپ کو کارکن ہی سمجھتا ہوں بھلے سے پاکستان طریق انصاف کا دیکھیں ہمارا تکابل آپ یہ جو انسیڈنٹ دو دن پہلے ہوا ہے اس سے نہ کیجئے پہلی بات تو یہ دیکھیں کارکن نے سب سے پہلے جب یہ ختم ہوا ان کا پروٹیس تو چوری افتخار احمد ان کی پیوز پارٹی کے مرے خیال میس پنڈی کے صدر ہے میں نے ان کو کال کیا جنرل سیکٹری ان کا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا میں نے ان کی خیال کریت دریافت کی یہ اصل میں مسئلہ اچھا یہ نے پہلے مارا اور پھر خیر خیریت بھی دریافت کی چلیں گے یہ چیز ہے دکھ تو سنجے ہوتا ہے مطلب کل جو ہماری پٹائییں ہوتی رہی ہیں کل کی کیا بات ہے زفقار علی بھٹو کے دور کی جو پٹائیوں کے نشانات ہمارے جسموں پہ ہم جمعیت کے لوگ ہیں تو کارکنوں نے تو ایک جگہ ہی رہنا ہوتا ہے نا ایک دوسرے کا دکھ در تو بانتا ہوتا ہے لیکن چیز تھی ایسی نہیں ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ اداروں کی اوپر آگے بڑھ کے مطلب ان کے بڑے مرکزی عددار ہیں سپوکس پرسن ہے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب انہوں نے آگے بڑھ کے پولیس والوں پٹائی کی اور اس طرح میدان جنگ دے اترے جس طرح ایک شاہ سوار اپنی پوری حوج لے کے اترتا ہے ایسی تو کوئی چیز نہیں ہمیں تو لوگوں نے مارا بھی پیٹا بھی پکڑا بھی ملکہ عمران خان کو تو اتنی پٹائی ان کا کی کہ جب وہ ڈیرہ غازی خان کو لے کے گئے تو وہ بھی آپ کو یہ ساری چیزوں کو پتا ہے اچھا یہ بات یہ ہے کہ یہ جدو جد ساری جو ہے جو قوم اور ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے اس کے ڈیفینڈ کے لیے اس کو نئی شکل دی رہی ہے کہ بھٹو بھی ان کے پیچھے جو اپنی کرپشن ہے جو بنامی اکاؤنس ہیں جو فرودے والے کے ہیں جو ویلڈن والے کے ہیں ان کے دفاع کے لیے اب کارکنوں کو یہ پورے پاکستان سے کٹھا کر لائے ان کی اپنی حالت تو آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں دوہزار تیرہ کے لیے کیا ہوا اور دوہزار اٹھارہ کے لیے کیا ہوا شاہ جی کو بیچ میں شامل کر کے ذرہا تازہ بتازہ وہ کہہ کہتے ہیں پراتھا اور گفتگو جو ہے نا وہ گرم گرم ہی اچھی لگتی ہے اور تازہ بتازہ ہی اچھا جی یہ واقعی آپ کی معاملہ جو ہے چونکہ وہ جو آپ نے کہنا تھا وہ تم میں نے سوال کی صورت میں پوچھ لیا تھا یہ واقعی آپ نے ظلم کیا زیادتی کی عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگوی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے بلائے بھی اور ڈیک مجھے تحریکین صاحب کے بہت اچھے کارکورن اور لیڈر کے ساتھ مٹھایا ہے لیکن ان کی ابتدا کی گفتوس ان کے تھوڑی مایوسی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ پیپس پارٹی نے یہ کوئی نہ دھر نہ دیا تھا نہ دھرنے کی کال تھی نہ یہ احتجاجی جلسہ تھا نہ احتجاجی جلوس تھا یہ اپنے قائد کے آنے پہ صرف اس کی محبت میں ان کا ریسپشن تھا اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو تب ہوتی ہیں آگ لگ جائے بلنگا شیشہ ٹوٹے حلہ گلہ ہو کوئی پتھر بازی ہو کوئی شرک بڑاکی ہو ٹریفک بھی چلتی رہی روکی تو ٹریفک گورنمنٹ نے روکی پیپس پارٹی کے کارکورن کوئی سے ٹریفک نہیں روکی ان کو تو جہاں جہاں اگر آپ کا بیڈیا موجود ہے آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا ہمارے پاس تو پورا ریکارڈ ہی نہیں ہے ہمارے تو آپ نے مارا بھی ہے اس کو سرم نے مارا نہیں ہے میں وہ بھی آپ کو مارا سرم میں وہ بھی آپ کو درا تھڑا چونکہ میں وہاں پہ موجود تھا جب اس پر نوات کوکر صاحب لوگوں کو اتار رہے تھے میں بھی گاڑی کے پیچھے تھا چونکہ بڑھاپکے ویسے میں زیادہ آگے نہیں جا سکتا لیکن پیچھے سو کھڑا تھا آپ سے سکتا یہ کہ جب پورا من جلوس کو بلا وجہ روکا جائے اور کوئی پتھر نہ چلے کوئی شیشہ نہ ٹوٹے کوئی حکومت کے خلاف نعرہ نہ لگے کوئی پتلہ نہ جلے کسی کا اور ان کو پکڑ کے گریبانوں سے آپ دیکھیں گریبانوں سے اور کوٹوں سے پکڑا ہوا ہے سرافا کو پکڑ کے گاڑی میں پھیک دیا تو ایک مرکزی لیڈر کھڑا ہو اس کے جناب مصفح صاحب یہ لوگوں کو بلا وجہ اندر گاڑی میں پھیک رہے وہ جا کے یہ پوچھے کہ بھائی صاحب کیوں پھیک رہے ہو کہ یہ ہماری افسروں گاڑ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کون افسر ہے وہ اتنی بات کہے پیچھے سے پولیس والا آ کے لپک کے ان کو مطلب اس کو پتہ نہیں یہ مصفح نواز کھوکر ہے سینیٹر ہے وہ پولیس والے کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے وہ اپنی روٹین میں اگریسیو ہو کہ ان کو پڑھا کہ آپ بندوں کو کوئی چھڑا رہے ہیں اب اس حوالے سے ان کا جو ایکشن ہوا ہے اس سے یوں لگ رہا ہے جیسے انہوں نے مارا درواز مارا نہیں میں ادھر نہیں کھڑا تھا کوئی نے مارا یہ کہانی نہیں ہے آپ نے دھرنے دیئے آپ نے مارے کھائیں آپ کی پولیٹیکل لائف اتنی لمبی نہیں ہے آپ جمع جمع آٹھ دن کی پیداوار ہے پولیٹکس میں آپ انجینئر صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کی پارٹی کی بات کر رہے ہیں یہ تو کارکن ہائے یہ تا ہے میںی بیشت پارٹی بیٹھا ہوں یہ بیشت پارٹی ہوا بیٹھے ہماری پارٹی سے پلیز نہیں پارٹی کی بات کر رہا ہماری پارٹی تین نسلوں سے چل رہی ہے میں بزاقت خود ہے پیچھے سے تو یہ سب کوئی بتایا اعتدار بھی گئے گئے ہیں ہم ایکسپرینس لوگ ہیں اب یہ ہیں حواس باختہ نہ ان کو کام کرنا آ رہا ہے ان کے وزراء کو بولا نہیں آ رہا ہے ان کے وزراء کو سٹیٹیجی نہیں بنا رہی آ رہی یہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا ہے انسان کو مجھے اس زماندار یہ ملے گی میں نے کیا کر رہا ہے اب یہ گھبرائے ہو ہمیں تو حکومت نہیں ملی تھی یہ کیا ہوگیا ہمارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ میں ان سے بہت سارے بلنڈر بہت سارے یوٹن بلا وجہ یوٹن ہو رہے ایک بات آج رات کو کہی ہے صبح اس کی کنڈرکشن آ گئی ہے صبح کہی ہے تو شامپو اس کا یوٹن آ گیا یہ صرف ان کا کنفیجن ہے ان ایکسپیننس دیویجن ہے ان کا ٹھیک ہو گیا میں یہ بات ختم کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کوئی حلہ گلہ نہیں کیا میرے سامنے بلا وجہ پولیس فالہ نے مارا مجھے اس لئے نہیں مارا کہ میں بڑا آدمی تھا لاتھی میرے ہاتھوں سے گئے اس کو مات مارو اور درمائی شاید مجھے محفرہ کرتے ہیں یہ ان کا حالکہ کوئی ریزن نہیں تھا وہاں پہ لاتھی چارج کا پکڑھ لیا آپ لوگ آپ کی گورنمنٹ طریق انصاف کی بزرگ آدمیوں کو بھی نہیں چھوڑتے کوئی اور انہوں نے بات کر لی ایک دفع کر لیں جمہ جمہ آٹھ دن والا بھی پھر گفتگو کرے اور بات کرے اچھا اچھا ہے انہوں نے بات کی واقعی پاکستان طریق انصاف نے تقریباً تئیس سال پہلے پاکستانی سیاست میں دیا یہی لوگ تھے جو اس باری سسٹم میں چلتے تھے کہ ایک بار تو ماؤ یا کہہ سکراتی آپ کی بارت کی کہ ہم دوڑیں ہم کھائیں ہم اس ملک کو چاہے سر امالو چاہے اور بے شمار جیسے میں نے اکاؤنٹوں کی بات کی اچھا آپ کی طرف یقین ہے کہ انہوں نے پیسہ کھائے ہیں تو ان کا کارکون کا اچھا ہے اچھا ساتھ سوال ہے یہ ملک لوڑا گیا مطلب کتنے ہزارہ عرب کا مقروض ہے کس نے کہا ہے یا پرٹی اقتدار میں رہی ہے یا مسلم لیگ رہی ہے دو ہی پارٹیاں تھی اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قاضی حسین مرحوم وہ لوٹ کے کھا گئے یا جو اقتدار میں آئے ہی نہیں اس کی ذمہ داری نہیں اس کے اوپر میں کیسے الزام لگا دوں ایسی بات نہیں ہے پھر آپ انٹرپٹ نہ کریں کیونکہ انٹرپسن میں بڑا مشہور آگئے ہیں ایک دوسرے سے دو پارٹیاں ایک دوسرے سے دو پارٹیاں بلکہ سوکنے بھی ایک دوسرے سے لے دیں ہم سنتے ہیں خاموشی سے سنتے ہیں ہمارے لئے یہ آنر ہے کہ ایک بندہ سکسٹی ایٹھ ایئرز کا جس نے ایک جدوجہد کیا اس کے ساتھ ہم بیٹھیں وہ اپنی پوری غزل سنائے ہمارے بھی ایک دو مصرے آرام سے بغیر کیسے اپنے پہلے آپ نے ان کی تاریخ بھی کر دیتا کہ وہ آپ کی بات آرام سے جانتے ہیں اپنے پوری غزل سنائے اپنے پوری غزل سنائے اپنے پوری غزل سنائے اپنے پوری غزل سنائے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ دو پارٹیاں انہوں نے لوٹا نہیں ملک انہوں نے چور بزاری نہیں کی انہیں ٹھگی نہیں کی لوٹ کے لے نہیں گئے تو کون لے گیا یہ ایک سوال ہے نا جب پاکستان کی یہ صورتحال ہے اب میرے فاضل دوست کا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ ہمیں سمجھ نہیں آرہے ہیں ہم واقعی نا تجربہ کار لوگ ہیں ہمارا تجربہ اگر ہوتا تو ایون فیلز کے پلیٹس پراپرٹی دنیا بر کی چیزیں امریکہ میں جو ابھی جناب زرداری کی پراپرٹی نکل رہی ہیں ہم بھی بڑے مزے سے اس طرح سے جب تراشتے کسی کو بتا ہی نہیں چلتا یار انہوں نے جب تراشی میں گزارش یہ کروں میرا کہنا کا مقصد یہ ہے اب پاکستان کی معاشی صورتحال جو لیٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت پاکستان کے جو ایکسٹرنل ڈیپیسٹس ہیں وہ آپ کے لیول پہ آ رہے ہیں آپ کے جو ریزرل پہ ہیں اس میں منس نہیں ہو رہے ہیں پہلے پانچ سو ملین ڈالر منتھلی آپ کا منس ہو رہا تھا پھر تین سو پہ آیا اور آج لیٹس کل کی ریپورٹ ہے مفتح استمائی ہیں اگر اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں اس کا جواب تو خیر انہوں نے آزاد صاحب نہیں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمیں واقعی طرح تجربہ نہیں ہے جس طرح ہم اس ملک کا لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا نیب میں ہم بھی پیش ہوتے رہے ہیں نیب میں یہ پیش ہو رہے ہیں نیب میں مینواشری پیش ہوئے شواشری پیش ہوتے ہیں کل کی جو تیرر اور تیشت جو پھلائی ہیں یہ پیش پارٹی کا بطیر ہے نیب بات تو ٹھیک ہے آپ پیش نیب میں ہو رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کارکون لے کے جا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے نہیں کارکون لے کے نہیں جا رہے ہیں کرپشن کی الزامات ہیں نہیں آپ ذرا تھوڑا انصاف سے ذرا سوچتے ہیں کہ بلاول کو آج کل انصاف سے نہیں تحریک انصاف سے سوچتے ہیں نہ حکومت میں آیا نہ آدارے میں آیا اب اس کو آپ کسی کرپشن کیس میں لیب میں بلا لیں بات سمجھ تو نہیں آتی نا اب اس پہ ہمارا کارکون لے باہر نکلتا ہے کہ بھئی اس پیشانے نے تبھی کل سیاست شروع کی ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ گھبرانہ نہیں ہے ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہا ہے یہ حوصلہ دینے کے لیے باہر آگئے ہیں تو وہ کوئی وائلیشن تھوڑی ہے نہیں مجھے یہ بات ذرا سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے کہ بھٹر صاحب کا ابھی کیس آپ نے قانونی کی وجہ سیاسی طریقے سے لڑنے کی کوشش کی محترمہ نے بیرل سمجھداری کا ثبوت دیا اور انہوں نے قانون کا سامنا قانونی طریقے سے کیا اور نتیجہ یہ ہے کہ عدالتوں سے بری ہوتی رہی لیکن یہ جو آپ اب ایک دفعہ پھر جو آپ کے اخلاف کیسز ہیں کورس میں یا نیب میں آپ ان کا مقابلہ عدالتی یا قانونی طریقے کی بجائے جنگی صاحب پیری گزارش آپ سے یہ ہے گھٹو صاحب کا کیس انٹالی ڈیفرنٹ تھا وہ پری ڈیسائیڈر تھا لوگوں ایک سنیں نا کتابوں میں لوگوں نے کنفیشن بھی کر لیا ہے ٹی وی پہ ہم کنفیشن کیا کہ یہ ڈیسائیڈر تھا اور یہ غلط ہوا آم سے لیکن ان پر کرپشن کے زمات نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی نہیں تھا وہ بھی غلط تھا کوئی ڈیس پرسنٹ کیا رہا ہے ٹین پرسنٹ رہا ہے اب یہ ہے ٹین پرسنٹ والے کو گیارہ سال جیل میں رکھا میڈیا آپ سے ملاقاتیں میڈیا سے ملاقاتیں ہوتی رہی میں زرداری رہائی کمیٹری کا چیئرمن تھا پنجاب تھا میں نے اس کے لئے رہائی کے لئے بھکرتالے کی پورے پنجاب میں میں ان کو یہ اب یہی بات ہوتی رہی درداری صاحب جاتے ہیں وہ لوڈ کا کھا گیا اس ملک کو میں کہتا اس ملک میں صرف ذرداری لوڈ کا کھا گیا زرداری کے علاوہ بھی تو لوگ ہیں آجا اس کا مصلاب ہے کہ زرداری صاحب کی حد تک آپ مانتے ہیں نہیں مانتا ہوں میں ان کی بات کرتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں تو آپ صرف ذرداری کا نام کو نیتے ہیں یہ اس لئے جیسے بھٹو ڈیسپ کو فوکس کیا تھا نو نے ایسے نے ذرداری صاحب کو فوکس کیا شادی سے پہلے شادی سے پہلے گھوڑے بھی پالتا تھا شادی سے پہلے اس کی موچے بھی عام جیسے ہوتی ہے شادی کے بعد اچھا میرے کہنے کا مطلب اس سے پہلے کوئی الزام نہیں لگا کہ یہ لٹیرا ہے یہ بدباش ہے یہ اچکا ہے یہ بھتا لیتا ہے جیسے ہی شادی ہوئی اس دن سے لیکن آج تک کوئی ایسا الزام کوئی ایسا سکینڈل مجھے بتائیں جو ذرداری پہ نہ لگایا گیا اور آج ہی وہ آپ نہیں کر رہے یہ جماعت اسلامی اس کے وقت سے آپ لوگ جو ہے نا لگے ہوئے ہیں ایسا ہے پہلی بات یہ ہے محترمہ ایک بڑے لیڈر کی بیٹی تھی جب ان کی شادی جناب عاصف علی زرداری سے ہوئی تو وہ ایک پبلک فگر بنے اس سے پہلے وہ حاکم علی زرداری جو ایک بڑے چھوڑے درجے کے لیڈر تھے والی خان کے ساتھ تھے بڑے کے چھوڑے چھوڑے لیڈر اچھا آپ ان کو لیڈر کی نہیں کر رہے ہیں آرکم علی زرداری کیا تھے جو قائد عاصم کے بارے میں اتنی پسول کر رہے ہیں مسلم لی کے ساتھ جنہوں نے جدوجود کی ہے پاکسن بنانے میں مبینہ سینمہ میں جو معاملات تھے وہ اس وقت کیسے پریس میں آتے کہ جب بے رزیر بھٹو جیسی عالمی شور یافتہ خاتون کے ساتھ تو ان کا طالب جڑا تو کوئیسے نانسر تو ہونا ہی البتہ ان کے جو گیارہ سالہ جیل ہے یہ بڑی زبردہ چیز ہے یہ گیارہ سال انہوں نے اکثر جو ہے یہاں پیمز میں گزارے ہیں اور آپ کو بھی جانے کا موقع ہوگا کہ آج شہانہ لیوش لیونگ تھی اور پھر جو ان کے کیسیز ختم ہوئے اس بیس پہ کیسیز نہیں ختم ہوئے کہ ٹرائل ہوئے اس بیس پہ ختم ہوئے کہ جو فریق سانی تھا اس نے بابس لے لیے اس نے فالو اپ نہیں کیا وہ کوٹس میں نہیں گئے کہا کہ اس کیس کو فائٹ کر سکیں اب ان کے پاس یہ سب سے بڑا یہ جب یہ کہتے ہیں کہ پیارہ سال انہوں نے جیل کٹی تو کارکن جو سیاسی کارکن ہے میرے جیسے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا جیل تھی اور کیا انہوں نے کٹی کس طرح وہ انہوں نے ایک دفعہ کا آگا ان کی زبان کٹ گئی اور بڑا عجیب و غریب معاملات بن گئے جس طرح اب بھی ہمارے امیان و آشیف صاحب کہتے ہیں پوری دنیا پوری پنجاب میں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں لاہور لے جو جنگ کا بیمار لاہور جاتا ہے گندرہ والا کا بیمار لاہور جاتا ہے اور لاہور والا بیمار ہے وہ فرش پہ لیٹا ہوا وہ ٹانگیں مار رہا کہتا ہے مجھے لندن لے جو اسی طرح کی بیماریاں اسی طرح کی جیلیں یہ کٹتے ہیں میری گزارشی ہے ان سے کہ جب یہ بات کرتے ہیں براول کی تو سچی بات ہے مجھے سیاسی کارپن ہوتے ہوئے ناتے جب میں اتدار حیثن صاحب کو اپنے شاہ جی کو جب میں دیکھتا ہوں ایسے ورکرز کو اور قائرہ اور منصور چاہدی صاحب یہ ایک ایسے سیاسی نوجوان کے پیچھے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی ایڈیوکیشن کو ان کی فیملی کو ہر طریقے سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شاہی نظام بنا ہوا ہے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی بیٹی کے بعد اس کا بیٹا یہ سیاست کے بیٹے ہوئے آپ نے نہیں کرنا نا پیپل پارٹی کے کارپن نہیں کرنا چلیں آپ کی طرف آنے سے پہلے آپ سے اجازت لینا اس لیے ضروری ہے چونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا فکرہ آپ بریک کے بعد کہہ لیں مزہ بھی لے لانگے ناظرین نبی لیتے ہیں شاٹ بریک بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے موسیقی 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 ناظرین وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید وقفے سے پہلے ہماری یہ گفتگو جاری تھی کہ پیپل پارٹی مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف ان کی قیادت ان کے معاملات کیسز برداشت کے حالات اور موجودہ جو واقعات ہیں شاہ جی کی طرف سلتے ہیں جی آپ مجھ کے ردمریک سے پہلے کہ بہت زور سے آپ کو کوئی فکر آیا موسیقی یہ بھی ایک سیٹ بیک ہوتا ہے کہ باتیں بھول جاتی ہیں ابھی جو کہا نا میرے بھائی نے کہ جی انہوں نے جو جیلیں کٹی آپ کو پتا نیوش محول فران یہ اللہ کرے یہ بدواری دیاروں دعا دیا ہے پر وردگار ان کو کبھی جیل لے جائے دو چاہ دن دس دن میں ہینہ جیل کٹے ہیں ان کو؟ جو کہہ رہے ہیں سنے سنے میں تحریکن صاحب کے آپ کی عادت کی بات کرنا ہے کی عادت کی بات کرنا یعنی عمران خان صاحب کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جیل جائیں اللہ کرے ایسا وقت آئے یہ جیلیں میں نے کلا بھی کٹا شاہی کلا بھی کٹا میں نے کور لاکھ پا جیل بھی دیکھی جیل کی ایک رات بھی وہ بھی تکلیف دے ہوتی جناب وہ بھی تکلیف دے جا اللہ کی جیلیں آج کی جیلوں سے مختلف تھی جو پیپلز پارٹی کو دکھ دیا جیلوں میں وہ کسی جماعت کے لوگوں کو دکھ نہیں دیا ہمارے جوتے باہر ہوتے تھے پانی کے گھڑے باہر ہوتے تھے ہم اندر ہوتے تھے آپ نے اس کو بہت گالیاں دے دی ہیں کسی نے ایسی جیل نہیں کٹی نہ یہ کٹے گئے آپ جی میں اپنے رفاظ واپس لے رہتا ہوں یہ کبھی جیل نہ جائیں جیل کاٹی چوئی شب خوش ہو جو ان پر کیس پروف نہیں ہوا ان کا یہ بات یہ کہ یہ کہتے ہیں جی لوگوں نے کیس واپس لے لیے اس کو پرسونی بابا اس کے تو مدعی اس کے تو مدعی ہی ادارے تھے حکومت ہی حکومت کا بھاگی تھی کیس کو چھوڑ کے اس کے تو مدعیت حکومت کی مدعیت میں ہاں یہ بات آتا تو آپ کی حکومت کی مدعیت میں حکومت موجود تھی ہم سو ایسی بات کہنا کچھ تھا بلکل وجود ہی نہیں تھا نہ آج وجود ہے صرف پریسرائز کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کو پیپلز پارٹی کے کارکن کو پیپلز پارٹی کی سوچ کو اور اس وجہ سے جہاں دروش نکالیں گے ایک بات ایک بات اگر آپ نے دل پہ آت رکھ کے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے کرپشن نہیں کی سر کرپشن ایسی پالیسی میٹر کوئی کرپشن نہیں ہے میں سے کسی کو اپلائز کر دیا مثلا میں ہوں یعنی خود سر محل بنا لیا سر محل ثبوت ہوا کہیں پہ سر آپ نے کوئی سکینڈل آپ نے ان لوگوں نے یعنی سر محل کو بھی نہیں مانتے سر ہے ہی تھا ہی کسی وجہ ہی نہیں تھا وہ تو ایک کاؤنٹی شہر کی ایک وہ جسٹ لائک ایک گیسٹ ہوتا جو لوگ ایک سال کے لئے دو سال کے لئے جھوپڑی لیا جھوپڑی لیا جھوپڑی پراپرٹی نہیں تھی ان کی نہیں پراپرٹی نہیں تھی وہ ریکارڈ پر ساری باتیں کلیر ہو گئی تھی اب اس کو بار بار یہ کہہ کے پھر حکومت میں آکے اس کو پریشرائز کرنا یہ تو جسٹ ہمیں ایک انڈر پریشر کرنے والی بات ہے کوئی وجود نہیں کوئی اکرپشن نہیں ہے تو پھر جب آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر آپ نیب میں اگر نیب آپ کو بلائے تو آپ اپنے کارکنوں کو اکٹھے کر کے لے کے جا رہے ہیں بلاول صاحب کا تو یہ کام نہیں تھا بلاول کو بلا باجا بلایا گیا بین صافی کر کے بلایا گیا اس کو کارکن ہے پلیننگ کے ساتھ کوئی کارکن نہیں پلیننگ کے ساتھ نہیں پلیننگ کے ساتھ ایسے کارکن ہوتے ہیں چاندے کارکن پکڑ کے لے جو انجینیر صاحب نے کہا جی ملکبال سے آپ نے اکٹھے گئے وہاں پر ہم تھے باتیں سنوڑیں ہمارے انٹی میڈیا ہیں ہمارے انٹی میڈیا ہیں آپ کو انٹی میڈیا نام لے دیکھ لیتے ہیں کوئی بائی والی کوئی سانچی کوئی چیز ہے انہوں نے وزیر آزم بننا ہے صدر بننا ہے میں نے کچھ کہوں گا لو انجینیر صاحب انہوں نے کہا دو چیزوں کو جواب دینا ہے میں نے اپنے بڑے بھائی کو ایک تو بار بار اچھا ساری کانی بڑے اور چھوٹے بھائی اچھا ماما تیمان گل سنی تسل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے یہ جو ساتھ میں پیٹھ ہوا یہ ایسے ہی یہاں پر سے اٹھ کے آگے ہیں تاریخی کوئی سیاسی سٹرگل نہیں آپ کو سیاسی جماسی ہے میں آپ کو بات بتاؤں میں سیوٹی پور میں کوللی لاہور کا پریزین تھا ٹھیک ہو گیا آپ کو سارے لوگ جانتے ہیں ہم تو آج کی بات کرتے ہیں آپ کا ویور یہ سمجھتا ہے کہ پیپس پارٹی کے بڑے کوہنا مشکل سامنے بیٹھے ساتھ میں ایک پولا بزرگ بٹھا لیا بزرگ کے دریار بزرگ دفعوں ہیں بنگلہ دیشنا منظور جیل تاریخ ختم نبوہ جیل اس کے بعد تاریخ نظام مصطفیٰ اس میں جیل پھر مشارف نے جدہ میں قطر دن بند کیا جیل یہاں پہ آکے بھی جیل آپ کتنی جیلیں کھانی ہیں وہ یہ چاہ رہیں گے ایک بات میں بھی کلیر کرتا آپ نے نہیں کلیر کرتا آپ نے نہیں کلیر کرتا آپ اپنی باری پہ کلیر ضرور کیجئے گا کہ جو ایک سیاسی کارکن کی عزت اور احترام ہیں یہ لینے دینے کی چیز ہے ٹھیک ہے ترمان ترہا حاجی بگویم تو مرم اللہ بگو میں آپ احترام کروں آپ میرا احترام کریں دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے سوال ابھی تک برے زین میں اس کا مجواب پوری طرح نہیں دے پایا آپ کہیں پیچھے چلے گئے نہیں نہیں اسی سوال اسی سوال نشست کا پہل ساکتا ہے اب آپ یہ دیکھے گا کہ ہماری جو معاشی صورتحال انشاءاللہ ان کمنگ دیز میں یہ پرائنگ کرے گی ہم نے انویسٹرز آپ کے موہ میں یہ شکر جناب بارہ چودہ وڈے ٹرالے جنوری میں جو بجلی سستی کی اس کا نتیجہ آپ کو تین چار مہنے بعد ایکسپورٹ سے ملے گا اس وقت ہمارا بریک ایون پہ ہمارا ذرہ مبادلہ کے ذخائع ایک ڈالر بھی ہمارا مبادلہ یہ تو جب آئے گا تو پتہ چل جائے گا لیکن آپ کا تو وزیر خزانہ کہتا ہے اب یہ مشکلیں ہوا رہیں گی اور عوام کی چیخیں نکلیں گی مشکل ہے نا مشکل کے چند مہینے یہ تھوڑا وقت ہے آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی محسد فلائی کرے گی پاکستان ٹیکسٹائل میں ایسا تو نہیں ہوتا آپ کی فیصلہ بات کی ٹیکسٹائل میں لے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی دفعہ تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ آپ کے انڈرسٹیل پلات ان کی قیمتیں ڈبل ہوئی ہیں اور آپ کے عام پلات ہیں جو ریزنشل ہیں وہ کم ہوئے ہیں اگر آپ اس سے بتائیں گے تو پتہ بھی اس نے کیا کہا تھا شوکت عزیز نے کہا تھا بہت گروم کر گیا دیکھیں موبائل بہت زیادہ فیروخت ہوئی اس طرح نہ کرو مہنگائی کو ڈیفنڈ نہ کریں ہم اسی موضوع پر رہیں یہ تکلیف ہے جو آپ کو اچھ میک کردی جو آپ کی اچھل کردیا haha ودوجہ پی Pokez آپ کی اچھل کردیا اپس ایویے اپس ایویے کوئی اچھل کردی لینے والے تو اٹھ رکھتے ہیں مزارج یہ ہے کہ انہوں نے جو آپ تو خسر خطونیوں پر جاتے ہیں جو روایتی طور پر ان کا طریقہ کار ہے آپ کو پتہ کہ یہ کھوکر فورس بھی تھی زیادہ دور میں مشرف دور میں اتزاز احسن نے ان کا نام لیا کہ ہمیں کھوکر فورس سے نہ ڈرائے جائے یہ انہوں نے پولیس کے جو کھنے کھولے ہیں یہ ان کی روایت میں شامل ہے آئے ہیں ان پورے اس شہر کے سب سے بڑے قبضہ گروپوں میں یہ لوگ ہیں انہوں نے ان میں سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ مستویٰ نواز پڑے لکھے ہیں ہم نے اسے کبھی حاجی نواز کوکر یا مستویٰ نواز کوکر کا نام تو نہیں سنا آپ نے تاجی کوکر کا نام سنا ہوگا آپ نے فرق ہے اس نام سنا ہوگا آپ نے یہ لوگ کی کہا ہوتے ہیں حاجی نواز صاحب سے میری میٹم میں کہتا ہے یہ ہماری اینویسمنٹ ہمارے وہاں پر مفادات ہیں ہم الیکشن نہیں کسی کو جیتنے دیں گے یہ میں تو ڈیل ہوئے ہیں ساری چیزیں یہ بیسنس مسائل یہ میرا خیال ہے ہم اگر آ جائیں نا ذاتیات کی وجہ اگر ہم اس پر نہیں آئے یہ اس معاملات کی طرف آئے ہیں تو زیادہ مناسب ہے آپ کسی کا خاندان کھنڈال دینا ہے کہ تاجیب کوکر فلان وہاں غلط بات ہے ان کی ذات سے آپ اپنی باری پر باتیں نہیں سر یہ باری نہیں میں چھپ کر رہے ہیں چھپ نہیں کر رہے ہیں ٹائم آپ لے ذاتیات بھی بات کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاندان خاندان کو نہیں کھنڈال لے گئے بتاؤں خاندان خاندار سب کے نکڑ ہو جائیں گے پھر میں بھی مجھے بتائیں گے کسی کا خاندار نہیں بچے گئے لیکن ہماری یہ پولیسی نہیں ہے پیپلز پارٹیس پر ابلیگ نہیں کرتی ہے ذاتیات پر نہیں کرتے ہیں پہلی دفعہ خاندان پر نہیں آیا آپ پہلی دفعہ خاندان پر چھوڑیں آپ اس بات کیا کیا ہے پہلی دفعہ آدمی ہے اور صرف کسی کو انگلی تک نہیں لگائی ہے خوش میں کھولے نا پلیس والا دوسر آپ تھے وہاں پہ ٹی وی بتاتا ہے نا آپ تو نہیں چاہتا میں آئی ویٹنس ہوں گندے عمل میں میں کیسے جا کے خراب ہوں اس سے زیادہ گندے عمل تو آپ نہیں کرتے رہے آپ نے اس سے زیادہ گندے عمل کی گندے کپنے آپ نے سپریم کورڈ کی دیواروں پر ہم نے تو اسی عرضت نہیں کیا یہ گندہ کام ہم نے ہم نے دکھا بھی نہیں کیا اور وہ آپ کا قائد کہتا تھا میں خود جا کے ہاتھ سے شوب کروں گا کارکون فاظر رہے گا ہم نے تو اسی بات نہیں کیا ہمارے کارکون نے بات نہیں کیا لیکن کسی خاندان کی کسی کے یہ بات ذاتیت پر نہیں یہ بات کریں ذاتیت کی وجہ اگر ہم آجائیں پالیسی کی طرف یا دو پارٹ یہ طریقہ کار ہے وہ بتا رہا ہوں زند میں کیا کر رہے ہیں یہ تھر میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ہر جگہ یہ بلکل سجلی دے رہے ہیں ہر جگہ یہ نیک ہے نیکوکار ہے پھر وہ مونجو دوڑا کے دور میں میر پا متحل پانو آکل گھوٹکی کے لوگوں کو جا کے دیکھیں ہم تو میدھا جانتا ہوں میری جمین ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو رکھا ہوا ہے مزاری ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے غریب بول نہیں سکتا بچے مر رہے ہیں اور ان کی جناب یشیاں آپ دیکھیں بولنے دے ان کو بولنے دے اچھا شاہ جی یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں یا یہ جو بات انہوں نے سندھ کی حوالے سے کہیں تھر کی صورتیات کو بہت بری ہے لیکن میں تھر کی اور باقی جگہ پہ نہیں جارہا اب ہم صرف فوکس اگر اس بات پہ رکھیں کہ جو پارٹی ہے کسی کو تھانے میں بلائے جائے یا کچہری میں بلائے جائے یا نیب میں بلائے جائے تو کیا میرے اگر پچاس بندے ہیں تو میں پچاس بندے لے کے چلا جاؤں کوئی پانچ سو بندے لے کے چلا جائے یہ فارمونڈا صرف پیپس پارٹی کے ایکٹ پر ہی کیوں لگتا ہے کہ بندے آ جائیں گے ہم نے آپ کو بلائے تھانے میں ہم نے آپ کو بلائے ہم نے آپ کو بلائے بلائے مجھے یہ بتا ہے کون بندے لے کے باہر نہیں نکلا اپنے قائدین کے لئے امران خان کو جب بلائے تھا میرا خیالہ وہ نہیں گیا یہ جو آپ کے راستے بلائے ہاں آپ کی اسمبلی بھی تھی اسمبلی کو انہوں نے کبھی اوہ نہیں کیا تھا اسی اسمبلی جس اسمبلی کا آج یہ پرائم ایسٹر ہے اس کو کبھی اوہ نہیں کیا تھا وہ بھی الیکٹر لوگ تھے اچھا اس وقت یہ سارا ایکٹن کا سارا نیٹن کلین ہو گیا پیپس پارٹی جب پیپس پارٹی پنجاب میں تو پہلی دفاع یہ ایسے پنجاب میں پہلے ہم کسی کے پیچھے گئے ہماری قیادت میں منہ کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں چند لوگ آجو زیادہ لوگ بتاؤ دیکھو رات کو انہوں نے بلایا اگرے دن لوگ آگئے کیا ہم اتنی جلدی کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں یہ ہم نے پلاننگ نہیں کی یہ لوگوں کو جیسے جیسے فیس بوک اور آپ کا میڈیا بہت تیز ہو گیا لوگوں کی اپروچ ایزی ہو گیا لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا آپ کے خلاف ہے سر میں نے نہیں کہا میڈیا میں نے کہا چند لوگ بیڈیا میں بیٹھ کے چند لوگ پلیز نہ ہمیں مجھے کوئی قربان کرنا میں میڈیا کا اطرام کرتا ہوں میڈیا بہت محبت کرتے ہیں آپ بھی میڈیا والے ہیں چند لوگ ہیں وہ آپ کوئی پتا ہمیں صرف چند لوگ ہیں میں سمجھے چند چینلز کی بات کیا ہے ایسی بات نہ کریں اور اس کو اولیئر درو کرنا کہ میں نے یہ کہا ایسی بات نہ کریں یہ میں نے نہیں کہنا یہ تو جو آپ نے کہا جوتنا کہا وہی چیز کہنا ظاہر ہے اس میں آما ہے ہم نے یہ تھوڑی کہ ایک pick and choose کہ اچھا جی یہ ان کی بات نہیں ہے اور یہ بات ان کی honor جانا آپ سے یہ نہیں آپ سے نہیں ہے آپ کی ذمہ داری جو آپ کہہ رہے ہیں میں گزار یہ کہا ہوں کہ یہ neat and clean اور sober نیسی صرف people's party ہی کیوں اسپیکٹر تینگی آپ کہ یہ people's party نے ہنگامہ کر دیا ہے یہ people's party لوگوں کو لے کے آگئے پاپا کونسی جماعت نہیں نکلتی اور وہ نکلتی بغیر کسی ایشو کے ایشو بنا لیتے ہیں ہمارا تو ایشو یہ تھا کہ ہمنا قائد آ رہا ہے پہلی دفعہ اس کو ایسا بچہ ہے ہمارا نیا لیڈر ہے چلیں یہ بات انجینئر صاحب ہم پروگرام کے چونکہ بلکل اختتام میں ہیں نا ذرا مختصر مختصر اگر ہم تھوڑی چیٹک ٹک ٹک کر لیں اور وہ یہ کہ جس پولیس نے اگر آپ پہ تشدود کیا جب آپ نے اپنے جلسہ جلوس کرتے تھے وہی آپ نے پولیس ان پہ چھوڑ دی جب یہ پورا من طریقے سے احتجاج کر رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بچ مختصر مختصر تھا کہ شاجی کی طرف سے بھی آجائے آپ کی طرف سے بھی دو چیٹ سے آجائیں ان کے لوگ پڑیالہ جیل میں بند ہیں ان کو کہیں کل لسٹل لے جائیں لے آئیں یہاں پہ فیصلہ باد کے لوگ کشمیر کے لوگ اور مختلف شہروں سے اتا کہ گجران والا آس پاس سے آواز دیئے کہ آؤ بھائی ہم نے آج ان کو پھینٹا لگانا ہے اور اپنی طاقت کا مزارہ کرنا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ پولیس کو پھینٹا لگیں گے غیر ذمہ دارانا کیسا نعرہ دے رہی ہے آپ کو کیسے بتا ہے آپ نے کہاں سونا کہ یہ انہوں نے کہاں ان کو ماریں آپ نے کہاں سونا کہ پیپلز پارٹی آپ نے کہاں سے سونا کہ پیپلز آنے کہ آج ان کو ماریں بھائی میں تو کہتا ہوں نا کہ جائیں آپ لسٹ لے آئیں اگر فیصل آباد کا بننا نکل آئے یہ فکر آپ کا کہاں انہوں نے حوال لگائے کہ کس لئے بلایا تھا آپ نے یہ بات نہیں ہے بلاول آرہا تھا وہ بچا آرہا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لئے وہ تو جہاں جائیں گے آپ نے اس طریقے سے تشدد کیا آپ تھے ہی نہیں پوچھو ان سے کہیں بھی کوئی بات پیسی بات نہیں ہے کیوں وہاں ہوں تو جب آپ آج ساتھیں دے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باتنے کیوں کہ کیوں وہ رہے ہیں حملہ بھی پی ٹی وی پہ ہوا لیکن اگر انہوں نے کیا تو وہی کام کیا پیپلز پارٹی کے لیے کرنا ضروری ہے کوئی ششہ ٹوٹا ہو کسی پی ٹی وی کے خیرے خیرے آپ پلیز اگر آپ کو بولے نہیں دینا ہے آپ بولے نہیں دینا آپ لوگاں کتا ہے کیوں مانا آپ نے کسی ادارے کو کپڑا کیا ہم نے پی ٹی وی کپڑا کیا ہم نے پی ٹی وی کپڑا کیا ہم نے کسی ادارے میں کتا کیا اس سڑک بند کیا کہیں گندے کپڑے پھینکے کہیں اپنا خوزہ بھیگے کیا کیا ہم نے آپ نے کچھ کیا آپ نے کچھ کیا پھر نیٹ کی انہوں میں بیٹھیں آپ نے کیا آپ لوگ کو اسے طرح کرتا رہے ہیں آپ بلا وجہ بلا وجہ یہ فکرہ کرتا رہے ہیں آپ نے انٹرپٹ کیا آپ کا انٹرپشن آپ کو بغیر دیکھیں بغیر دیکھیں آپ کو بغیر دیکھیں آپ نے یہ گناہ کر رہے ہیں نہیں میں برا نہیں کر رہا میں اچھا کر رہا ہوں جو آپ نے کیا ہو رہے میں تو کوئی ایسا چیز نہیں کر رہا جو آپ نہیں کر رہے تھے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تحریک انصاف کرتی رہی ہے چوکوں میں بیٹھ کے ہم نے کوئی شرم نہ کام نہیں سا نہیں کیا آپ کے بہت سارے شرم نہ کام ہیں جو یہاں میڈیا پر بات کر رہے ہیں جو ان شرم آتی ہے میرا خیال ہے کہ ہم ایک کو موضوع سے ہٹ کے آپ کو جناب علی زمزم سے دھل رہے ہیں ہمیں دھلے رہے ہیں ہم تو ہیں دھلے رسکر آپ جو دھلے رہے ہیں سوالی بہت نہیں ہوتا آپ پہ پہلے سوالی بہت نہیں ہوتا میرا حیال ہے ہم مجھے بولنے دو اس لیے کہ مجھے بولنے دو اس لیے کہ میں انٹرپچن کے لئے نہیں تو بولتے ہیں منع کیا ہے آپ نے جو وہ ہے وہ کہا تھا آپ نے آپ نے میری بات پہ انٹرپٹ مہمانہ نے گرامی آپ کا بہت شکریہ ناظرین میرا خیال تھا کہ ہم نے شاید چیزوں سے سیکھا ہو سیاسی جماعتیں جو ہیں اور ان کے کارکلوں بجائے اس کے ایک چیزوں سے سیاسی کارکل ہمیں ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے ہیں اس لیے کیا طریقہ ہے اس لیے احوال کیسے ہوگا اللہ آپ کا ہم سب کا آمینے ناصر اجازت دیجئے اللہ وارد موسیقا 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 موسیقی